تو آج ہم پڑھنے والے ہیں لیئر ماسک دیکھیں لیئر ماسک کیا کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کا کیا یوز ہے یہ سب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے دیکھیں لیئر ماسک سے ہم جتنے ایریے کو چاہتے ہیں اپنی ایمیج میں ہٹا بھی سکتے ہیں اور جس ایریے کو چاہتے ہیں دوبارہ سے لا بھی سکتے ہیں مطلب کہ ہم لیئر ماسک کے اندر اگر وائٹ کلر فل کر دیں تو تو ایریہ دکھنے لگتا ہے اور اگر ہم بلیک کلر فل کر دیں تو ایریہ چھپ جاتا ہے مطلب جتنے ایریے میں ہم بلیک کلر کرتے ہیں اتنے ایریہ چھپ جاتا ہے اور جتنے ایریے میں ہم وائٹ کلر کرتے ہیں اتنے ایریہ دکھنے لگتا ہے بات سمجھ گئے نہیں سمجھے نا ابھی نہیں سمجھے ہوگے ابھی آپ کے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ وائٹ کلر بلیک کلر ماسک یہ سب کیا ہوتا ہے چلیئے میں اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں اور اس کو اچھی طرح سے آپ کو سمجھاتا ہوں چلیئے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں گائج میں نے فوٹو شاپ میں یہ ایک فوٹو کھول کے رکھا ہوا ہے اور دیکھیں اس کے بعد میں نے دوسرا فوٹو بھی یہاں پر لے کے رکھا ہوا ہے اب میں اس فوٹو کو وہاں لے کے چلتا ہوں میں اس کو ڈریک کرتا ہوں ویسے اور یہاں لے کے چلتا ہوں میں اسی یہاں رکھ لیتا ہوں اب دیکھیں یہ فوٹو میں نے یہاں رکھ لیا اب دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہاں پر دو لیئر ہیں ایک تو نیچے والی لیئر ہو گئی ایک اس کے اوپر والی لیئر پیچھے یہ والی ہے اور اوپر یہ والی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اگر مجھے یہ جو پیچھے کا بیک گراؤنڈ ایریا ہے یہ ہٹانا ہے اور اس لیڈی کو ہی مجھے یہاں پر رکھنا ہے تو میں کیا کروں گا نورمل میں یہ کرتا تھا کہ یہاں سے ہمیں سیلیکشن مناتے تھے ایسے میں رف سیلیکشن منا رہا ہوں فٹا فٹا آپ کو سمجھانے کے لیے مطلب میں نے ایسے سیلیکشن منا دیا اور سیلیکشن منانے کے بعد ایسے کر کے جلدی جلدی سیلیکشن منا کے اس کو اور دیکھیں اس طرح سے میں میں نے سیلیکشن کیا اور اب ہم کیا کرتے تھے اس کو باہر کے ایریا کو ڈیلیٹ کرتے تھے مطلب کہ کنٹرول صرف آئی پریس کرتے تھے کنٹرول صرف آئی سے الٹا ہو گیا اور اس کے بعد ہم اسے ڈیلیٹ کرتے تھے تو یہ ایریا اسے ڈیلیٹ ہو جاتا تھا کنٹرول ڈی پریس کریں ڈی سیلیکٹ ہو گیا اب دیکھیں کہیں پر تو یہ زیادہ آ گیا کہیں پر کم آ گیا اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے دوبارہ سے سیلیکشن کرنا ہوگا لیکن یہ دیکھیں جو ایریا یہاں پر کٹ گیا وہ اس سے باپس نہیں آتا ہے لیکن وہ ماسک سے آ جاتا ہے اب دیکھیں میں کر کے دکھاتا ہوں لیئر ماسک سے اور یہاں پر بھی دیکھو یہ ویسے ہی کٹ ہو گیا جیسے پہلے کٹ ہوا تھا لیکن اب کیا ہے دیکھو یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ہے وائٹ کلر جو اندر وائٹ کلر ہے اس میں یہ دیکھ رہا ہے فوٹو اور جو بلیک کلر ہے اس کے اندر ہی فوٹو نہیں دیکھ رہا اس میں دوسرا فوٹو پیچھے والا دیکھ رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں اُلٹا کر کے دیکھتے ہیں اسے کنٹرول آئی پریس کرتے ہیں کنٹرل آئی سے کیا ہو گیا اُلٹا ہو گیا تو دیکھو اب جو بلیک کلر ہے اس میں یہ پیچھے والا دکھ رہا ہے اور جو وائٹ کلر ہے اس میں یہی دکھ رہا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ گئے اب دیکھو ہم نے کیا کیا کہ اس والے ایریے کو اس کو ہم یہ ابھی میں دوبارہ سے کنٹرل آئی پرس کر رہا ہوں دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں اس والے ایریے کو جو ایریہ رہ گیا ہے اس کو باپس لانا چاہتا ہوں تو کیا کرتا ہوں برس ٹول لیلتے ہیں دیکھو یہاں سے ہم نے لیا برس ٹول اور برس ٹول لینے کے بعد دیکھو وائٹ کلر سے ہمیں اس کو لانا ہے تو وائٹ کلر اوپر ہی ہے یہاں پر اور اب کی بار اس کو برس سائز کو چھوٹا کرا میں نے تھوڑا سا اور دیکھو ایسے میں چلاتا ہوں دیکھو اس کے اوپر چلا ہے اور دیکھو یہ آنے لگا دیکھ رہا ہے یعنی یہ یہاں پر white color fill ہو رہا ہے اور دیکھو یہ آ رہا ہے دیکھو ایسے دیکھو اس طرح سے ایسے ہم لا سکتے ہیں دیکھو اس طرح سے white color fill کیا ہم نے white color سے ہم brush چلا رہے ہیں white color کا اور دیکھو یہ آ رہا ہے ایسے دیکھو ادھر سے بھی دیکھو یہ جو ہے ایسے ہم لا سکتے ہیں دیکھو ٹھیک ہے اب مجھے یہ زیادہ ہو گیا تو اس کو ہٹانا ہے تو کیا کریں گے black color اوپر لے آئیں گے یہاں سے بھی لا سکتے ہیں اور x پریس کر کے بلا سکتے ہیں x سے x پریس کریں گے تو black color اوپر آ جائے گا اور دیکھو یہاں پر جو ہے اس طرح سے ہم اسے چلا سکتے ہیں دیکھو جو آپ کو چاہیے وہ ایسے آپ لے سکتے ہیں دیکھو اس طرح سے تو دیکھیں اس طرح سے آپ mask سے کر سکتے ہیں مطلب کہ جو area آپ کو چاہیے اس area میں white کر دیجئے جو آپ کو نہیں چاہیے چھپانا ہے اس میں آپ black کر دیجئے آپ دیکھیں یہ جو mask اس کو disable enable بھی کر سکتے ہیں shift press کر کے اس کو پر click کریں جیسی shift press کر کے اس کو پر click کریں گے دیکھو disable ہو گیا دوبارہ سے shift press کر کے اس کو پر click کریں یہ enable ہو گیا تو اس کو disable enable بھی آپ کر سکتے ہیں shift press کر کے اس پر click کریں گے آپ دیکھیں اگر آپ کو mask ہی یہاں پر چاہیے تو آپ alt press کر کے اس پر click کریں alt press کر کے اس پر click کریں گے تو یہاں پر mask دکھائی دے گا alt press کر کے واپس click کریں گے تو یہ mask نہیں دکھائی دے گا پھر یہ layer دکھائی دے گی جو ہماری فوٹو ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اوکے اب بات کرتے ہیں دیکھو مان لی جی لنک ہے دیکھو ابھی ہم یہاں پر موب کر رہے ہیں جیسی موب کریں گے تو دونوں ساتھ موب ہو رہے ہیں ماسک بھی اور فوٹو بھی اگر آپ اس لنک کو ہٹا دیں دیکھو یہاں پر یہ لنک ہے اس کو آپ ہٹا دیں تو لنک کو ہٹانے کے بعد اگر آپ کا سیلیکٹ ماسک ہے تو دیکھو ماسک موب ہوگا اگر آپ کا سیلیکٹ یہاں پر فوٹو ہے تو دیکھو فوٹو موب ہوگا لیکن آپ کیا کریں اس کو لنک ہی رہنے دیں لنک سے آپ کا دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو خالی ماسک کو بھی ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کو پکڑیں اور دیکھو یہاں پر ڈیلیٹ والے بٹن پر لاکہ چھوڑ دیں تو یہ کہے گا کہ اپلائی کرنا ہے یا ڈیلیٹ کرنا ہے اگر آپ کو اپلائی کرنا ہو تو اپلائی ہو جائے گا ڈیلیٹ کرنا ہو تو خالی ماسک ڈیلیٹ ہو جائے گا بات سمجھ گئے تو اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں کلیر اب دیکھیں میں آپ کو اس سے ایک ایک اگزامپل بنا کے دکھاتا ہوں اس سے اور آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ کس طرح کی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں کس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں میں چھوٹا سا اگزامپل آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں چلی میں ایک فوٹو لے لیتا ہوں یہاں سے اور میں نے یہاں پر اوپن کیا اوپن فوٹو دیکھو یہاں پر آئے اور دیکھو بلی کا میں نے فوٹو لے لیا یہ فوٹو لے لیا اور اس کو ڈریک کر کے میں نے اس کو اوپر ڈال دیا دیکھو یہاں پر اور یہاں پر ڈالنے کے بعد کنٹرول ٹی پریس کیا ایسے اور اس کا سائز میں چھوٹا کر لیا دیکھو ایسے اور سائز چھوٹا کر کے میں کیا کرتا ہوں دیکھو اس کا جو ٹرانسپرینٹ بھی اس کو کر لیتا ہوں تھوڑا سا 50% میں اس کی اپیسٹی کر لیتا ہوں 50% جس سے یہ دیکھتا رہے ہیں اور دیکھو لپس پہ ہم کیا کرتے ہیں یہ بلی کے لپس اور اس کے جو آنکھیں ہیں وہ اس کی آنکھوں پر رکھتے ہیں دیکھو کنٹرول ٹی پریس کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ہیں دیکھو یہاں سے تو دیکھو اس طرح سے ہم نے یہاں اور تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں دیکھو ایسے دیکھتے ہیں کہاں پر فٹ ہو سکتا ہے اب دیکھو یہ سیٹ ہو گیا اس کو ہم انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اس کا اپسٹی ہم فل کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ماسک ڈالتے ہیں ماسک ڈالنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس میں بلیک کلر فل کرتے ہیں ہم نے بلیک کلر فل کر دیا اب برسٹول لیتے ہیں ہم نے برسٹول لیا اور اوپر ہم وائٹ کلر لے لیتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتے ہیں کنٹرل پلس دوا کر ہم نے زوم کیا اور دیکھو یہاں پر ایسے چلاتے ہیں دیکھو اس طرح سے ہمیں جہاں جہاں پر چاہیے اس کو ہم ایسے چلاتے ہیں دیکھو ہمیں یہاں پر چاہیے دیکھو ایسے یہ دیکھو اس طرح سے اور دیکھو یہ ہمیں ہم چلا رہے ہیں اس میں وائٹ کلر چلا رہے ہیں دیکھو بس میں رہے ہیں میں وائٹ کلر چلا رہا ہوں اور دیکھو یہ آ رہا ہے دیکھو ایسے اب میں اس کو کان کو دیکھتا ہوں کان کہاں تک ہے اس کا ابھی بالکل ایسے کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اور تھوڑا سا کریٹیپ کس طرح سے کریں گے یہ ہم نے کر لیا آپ دیکھو یہ زیادہ ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں اس پر ایکس پریس کرتے ہیں بلیک کلر آ جائے گا اور دیکھو اس طرح چلاتے ہیں ایسے تو اس طرح سے ہم اس کا سائج بڑا کر لیں گے بروس کا اور دیکھو اس طرح سے ہم یہاں پر چلائیں گے تھوڑا سا میکس میچ کرنے کے لئے اب دیکھیں ہم یہاں پر بھی اس کو بالوں کو اوپر لے لیتے ہیں دیکھو ایسے ہم دیکھیں گے ہم کہاں تک لے سکتے ہیں اب دیکھو تھوڑا یہاں پر ہم کر لیتے ہیں اسے اب دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوا تو یہ دیکھیں ہم نے چھوٹا سا ایک ایگزامپل تیار کر لیا مطلب کہ ہم نے جہاں جہاں پر ہمیں چاہیے تھا کہ اس کو ہمیں دکھانا ہے بار 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 جیسے ہم بھی یہاں پر بال ہمیں چاہیے تھے تو بالوں کو ہم نے بلیک کلر سے فل کیا اس کو ہم نے وائٹ کلر کیا تو بلیک ان وائٹ بلیک ان وائٹ کر کر کے ایکس پریس کر کر کے ہم یہ سب کر رہے تھے جیسے مال لیچے کہیں پر بھی اور اگر آپ کو باہر لانا ہے تو وائٹ کلر چلائیں گے وائٹ کر دیجئے تو باہر جاگا دیکھو ایسے بلیک چلا دی ایکس پریس کر کے بلیک چلائیے تو دیکھو اس طرح سے بلیک ہو جاگا دیکھو یہ بات سمجھ گیا تو ایسے ہم بلیک ان وائٹ اس کے تھو یہ سب کر رہے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ماسک ہے وہ پرابر ہوا وائٹ کلر میں وائٹ کلر ہو پایا نہیں تو آلٹ پریس کر کے اس پر کلک کریں گے تو دیکھو ماسک آ گیا اب ہم پرابر وائٹ کلر اس میں کر دیتے ہیں جہاں جہاں پر ہمیں وائٹ کلر دیکھو ایسے ہے نا اس پر پرابر وائٹ کلر کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو یہ دیکھ رہا ہے اس کو بلیک کر دیئے سمپل دیکھیں اس کو بلیک کر دیجئے جیسے یہاں پر دیکھ رہا دیکھو یہ یہ ریفائننگ ہو گئی تھوڑی سی اس کے بعد آپ اس پر آلٹ پریس کر کے پھر سے کلک کیجئے دیکھیں یہ ہو گیا تو اس طرح سے بلیک کلر اور وائٹ کلر کے کمبینیسن سے ہم ماسکنگ کے اندر کام کر سکتے ہیں ماسک سے اور ماسک سے کام کرنا اس لیے آسان رہتا ہے کیونکہ ریکوور ہو جاتا ہے انڈو ہو جاتا ہے اور کبھی بھی اس کو وہ جو ہماری لیئر ہے اس پر ایفیکٹ نہیں پڑتا تو آپ بھی اس کے الگ الگ پروجیکٹس پر پریکٹس کریں اور سمجھیں کہ کس طرح سے لیئر ماسک کام کرتا ہے تو آج اس ٹوٹرول میں اتنا ہی کیسا لگا اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور آج اگر کچھ کہنا ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں آج اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں جس سے کیا آپ کو ہمارے نوٹیفکیسنز ملتے رہیں تو آج ملتے ہیں نیکس ٹوٹریل میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور بے بے